اعوذ باللہ من الشہدفان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشیح لی صدری ویسر لی امری محلول نقضة من لسانی یفقہم قولی ان اللہ وملائکتہ یسولونا علی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما سب سے پہلے تو دس ربیو ثانی ولادت بسعادت ہمارے گیارویں امام امام محمد حسن عسکری علیہ السلام کی اس کے بعد آپ تمام لوگ خصوصی دور پہ وہ لوگ جو اس مدرسے میں نئے آئے ہیں ان کو خوشاندیت اور مبارک بات کہ انہوں نے اپنے اس سفر کے لیے انہی مبارک ایام کو منتخب کیا اور اس مدرسے کا رخ کیا یہ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ گیارویں امام کی علمی خدمات خصوصی طور پہ دور غیبت میں رہنے والے مومنین کے لیے تھیں اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ آنے والے دور کے مومنین یعنی دور زمانہ غیبت کے مومنین موجودہ مومنین کے لیے ہی تھا جس طرح انہوں نے اپنے وکلا قاسدین اور دیگر نائبین کو قیار کیا وہ دراصل آخری امام زمانے کی آخری حجد امام زمانہ کے لیے ہی تھے چنانچہ آج دین کے میدان میں کام کرنے والے دیکھا جائے تو حقیقت میں کیارویں امام ہی کی دی گئی حکمت عملی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ضروری ہے کہ ولادت باس عادت کے دن کوئی ایسا موضوع منتقب کیا جائے جو خود آپ کی صیرت سے مطابقت رکھتا ہو عنوان آج کے درس کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی خدمات اور ہماری ذمہ داریاں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی علم خدمات اور اپنی ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے پیش کریں ضروری ہے کہ آپ کے زمانے کے حالات کہ جن حالات میں آپ نے یہ کام انجام دیا وہ بیان کیا جائیں تاکہ ایک طرف تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کس زہمت و مشقت سے ہوں نے تبلیغ دین کا کام انجام دیا تاکہ آج کل کے دور کے لوگ جو تبلیغ دین انجام دے رہی ہیں وہ ہمت اور حوصلہ پکڑیں اور یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارے حالات آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم یہ کام نہیں انجام دے سکتے اگر کبھی ہمت ٹوٹنے کے قریب ہو دوسرا یہ ہے کہ مشکل حالات میں مخالف حالات میں کس طرح کام کیا جاتا ہے جب آپ کو محدود کیا جائے جب آپ کے آگے رکاوٹیں گھڑی کی جائیں جیسے کہ تمام آئمہ کے دور میں خصوصی دور پہ گیارویں امام کے حوالے سے کہ قیدوبند کی جسے کہتے ہیں کہ پریشانیاں مصیبتیں کس طرح اپنے کام کو آگے بڑھائے جائیں ان حالات کو سمجھنا ضروری ہے اور اس سے بھی پہلے ایک مقدمہ جس میں علم کی اہمیت اور فضیلت جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر جوش اور جذبہ اور حمد حوصلہ بھی اسی حساب سے ہوگا تو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ چار مرحل پر مشتمل ہوگی پہلا مرحلہ مقدماتی مرحلہ جس میں علم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی دوسرا مرحلہ حالات امام حسین عزقری علیہ السلام کے جن حالات سے وہ گزرے اور جن حالات میں آپ نے اپنے کام کو انجام دیا تیسرا مرحلہ امام کی علمی خدمات چودہ مرحلہ ہماری ذمہ داری ہیں امام کی علمی خدمات کے حوالے سے اب ہماری کیا ذمہ داری ہمارے کاندوں پر آئد ہوتی ہے تو پہلا مرحلہ مرحلہ فضیلت علم علم کی اہمیت کے حوالے سے بطور مقدمہ علماء آلام میں یہ بحث ہے کہ خدا کی یوں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں بہت ساری خصوصیات خوبیاں ہیں لیکن وہ کون سی خوبی ہیں جو تمام خوبیوں پر مقدم ہیں تو نتیجہ بحث یہ نکلا ویسے تو ہم نے صفات سبوت دیا صفات سلبیہ پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے بچپن میں مدرسے میں ذہن کی میموری کو کپیسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آٹھ سفات سبوتیہ آٹھ سفات سلبیہ آپ کو بتا دی جاتی لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے تمام خوبیاں اللہ میں موجود ہیں اور تمام خامیوں سے وہ آرہی ہے مسلسنا ہے تو وہ کونسی ایسی خوبی ہے خوبیوں میں کہ جو تمام خوبیوں پر حاوی ہے تو علماء آلام اس بات پر نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ علم ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے خود خدا خدا ہے اور اس علم کی وجہ سے ہی اللہ کی تمام خوبیاں قائم ہیں اور اس کا علم ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی درگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَائِ مِنِ عِلْمِهِ اور کوئی شئے ایسی نہیں کہ جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچھپن آیت القرصی میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ ٹو فیفٹی فائف اس کے بعد انسان اشرف المخلوقات ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے جب پوچھا جائے کہ کس بنیاد بر اشرف المخلوقات ہیں تو کہا گیا عقل کی بنیاد پر اور ظاہر سے بات ہے عقل کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو پھر اس کا شرف ظائل ہو جاتا ہے اور عقل کا استعمال علم کی تحصیل علم کی تحصیل نہ ہو تو عقل کا استعمال آپ نے نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا اِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجِدُوا لِآدمَ فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِسِ ہم نے فرشتوں کو کہا ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے کر دیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ سوائے إِبْلِسِ کے اب آپ استقبرا اس نے استقبار کیا اب نے آپ کو بڑا ظاہر کیا اور کافروں میں سو گیا فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تذبیع تقدیز عبادت کے لئے کافی ہیں تو کیوں بیدا کر رہا ہے انسان کو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دوسرے طرف شیطان نے کہا کہ یہ مٹی سے بنائے میں آگ سے بنا ہوں آگ مٹی سے افضل ہے اپنا قیاس کیا اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بحث کی اختلاف کی اشکال کی سوال و جواب کی گنجائش ہے گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں تو شیطان نے اختلاف گستاخی کے ساتھ کیا اور فرشتوں نے اختلاف احترام کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دلیل دی اور کیا دلیل دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورہ توبہ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو انیس کہ ہم نے آدم کو تمام اسمہ سکھا دیئے سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر اکتس سورہ بقرہ آیت تھرٹیون اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم کو تمام اسمہ سکھا دیئے یعنی مکمل علم سے آراستہ کر دیا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام کائنات کا علم دیا اور پھر آپ نے اس خالین کا کونہ جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا اور کہا کہ اس کے نیجے جو کچھ ہے اس کا بے علم آدم کو دیا تھا یعنی دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کا علم آدم کو نہ ہو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو چاردہ معصومین کی معرفت کروائی تھی برحال تو آدم کو جو فضیلت حاصل ہوئی تمام مخلوقات پر فرشتوں پر اور جنوں پر شیطان جنوں میں سے تھا تو کس بنیاد پر تھی علم کی بنیاد پر اگر ہم سینئیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو ملائکہ آدم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اگر ہم ایفیشنسی کی بات کریں اہلیت کی تو شیطان زیادہ اہل تھا کیونکہ ازازیل تھا اس کا نام اور وہ عبادت کیا کرتا تھا اس نے چار رکعت نماز دو ہزار سال میں پڑھی تھی جس کے بارے میں امام نے کہا تھا پتہ نہیں یہاں کے سال تھے یا وہاں کے کیونکہ وہاں کا قیامت کا سال کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو ایفیشنسی سینیورٹی کی بنیاد پر تو ملائکہ اور ازازیل جن شیطان کولیفائی کرتے تھے پروموشن کے لئے ترقی کے لئے لیکن جو شخص ابھی جسے کہتے ہیں اردو محابرے میں جمع جمع آٹھ دن ہوئے پیدا ہوا اس کو اپنے خلیفہ بنا دیا تو کیا میں یاد تھا خلیفہ بنانے کا اشرف المخلوقات بننے کا علم تو خدا کی خدائی علم کی بنیاد پر اور آدم کی فضیلت خلافت علم کے بنیاد پر اب اس کے بعد ہم لوگ رہ گئے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 سورہ توبہ قرآن کا نوہ سورہ چپٹر 9 ورس نمبر 119 میں فرماتا ہے کونو معا صادقین کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ صادقین تو صادق کی جمع تصنیہ یعنی رسول اور امام جعفر صادق علیہ السلام یا تمام کے تمام صادقین تو جب آپ ان لوگ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو بس ان کی روش ان کی سنت اور ان کے طریقے کار پر آپ عمل کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی گروہ کو پسند کرتا ہے کسی گروہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو قیامت میں بھی اسی گروہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور اگر اس سے زیادہ آپ میں تڑب جستجو تحقیق ہوئی سوال کشنا چاہیں گے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر تیہ تالیس سورہ نحل قرآن کا سولمہ سورہ چپٹر سکسٹین ورس نمبر فورٹی تری کہ فَسْعَلُوا عَلَى الذِّكْرِ انکنتم لا تعالیمون کہ اہلِ ذکر سے بوچھ لیں اگر تم کو نہیں معلوم تو خدا کی خدای علم کی بنیاد بر آدم کی فضیلت علم کی بنیاد بر اور خود ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی عالموں صادقوں اور سچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تاکہ ہم بھی اس علم سے استفادہ کریں تو ہر چیز ہر خیر ہر خوبی کی جڑ منبس اور چشمہ علم بلکہ گناہوں کی شناخت بھی اسی علم کے ذریعے ہوگی حلال حرام کی تمیز بھی اسی علم کے ذریعے ہوگی تو یہ علم کی فضیلت کی حوالے سے اسی علم میں عدوار علم کو اگر آپ دیکھ لیں یعنی جب ہم علم کی فضیلت کو درگ کرنے کے بعد اس علم کو حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ بچہ ہے جیسے مانٹسری میں ہوتا ہے پھر وہ اسکول میں ہوتا ہے پھر جو انیورسٹری میں ہوتا ہے تو اسی طرح اس علم کی بھی پرورش ہوئی تو علم کے تین عدوار علماء نے مقرر کی ہیں عدوار علم پہلا دور تشریعی تشریعی علم دوسرا دور تدوینی علم اور تیسرا دور تحقیقی علم تشریعی علم یعنی وہ دور جب رسول پر وحی نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ اس وحی کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچاتے اور لوگ منو عن تسلیم کرلے تھے وَقَالُوا سَمِنَا وَعَدْوَانَا کہ ہم نے سنو اور اس کو تسلیم کیا مان لیا اس کے بعد تدوین علم جب علم بہت بڑھا اور دور دراز تک پہنچا تو اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت پیش آئی جس کا سلسلہ چھٹے امام سے شروع ہو گیا تھا کتابیں وجود میں آئیں اصول مرتب کیے گئے علوم کو کلاسیفائے کیا گیا درجہ بندی کی گئی علم منطق علم تفسیر علم حدیث علم تاریخ علم اخلاقیات بغیرہ بغیرہ اور پھر لوگوں تک اس علم کو پہنچایا گیا اس میں بھی تھوڑا سا زہمت تھوڑی سی زہمت مشقت برداشت کرنی پڑی لیکن بہت زیادہ پریشانی پھر بھی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ حدیث ہیں اور یہ اس کا منبع ہے یہ آیت ہے یہ اس کی تفسیر ہے اس کے بعد جو تیسرا دور آیا جو اب تک چل رہا ہے گیارویں امام سے لے بارویں امام کی غیبت سے اب تک وہ ہے تحقیقی دور کہ جس میں جب حدیث آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو آپ تجزیہ کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں سند دیکھتے ہیں راوی کو پھرکتے ہیں قرآن سے ملاتے ہیں اور پھر ایک فارمولا ایک اصول ایک مسئلہ خص کرتے ہیں اس میں سے یہ بڑی دقت کا معاملہ ہے رسول کے زمانے میں تو رسول سامنے تھے اس لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جبرائیل آئے رسول پر وحی کی کیفیت تاریح ہوئی پازخوادہ آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے کہ امام سے سنا پھر جو ابو بصیر ہیں زرارہ ہیں اور دیگر افراد ہیں ان سے دوسرے لوگوں تک پہنچا تو بیچ میں غیر معصومین کا ایک سلسلہ اصحاب کا علماء کا تو اس میں بھی تھوڑی بہت تحقیق کرنی پڑ جاتی تھی لیکن اب جو دور ہے وہ تو بہت زیادہ تحقیق گئے کہ امام اور ہمارے درمیان یعنی گیارویں امام جو حاضر امام تھے یعنی چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ اور ہم جو ہے وہ اس گیپ کو تمیز دینے کے لیے اس خلا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے تاریخوں سے ہم تک روایت پہنچی اور لوگوں کی صیرت کردار اور ان کی صداقت وغیرہ کو پرکنے میں بہت زیادہ محنت جیسے کہتے ہیں کرنی پڑ گئی تو عمل کرنے کے اعتبار سے یہ دور سب سے مشکل دور ہے سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے یہ دور سب سے مشکل دور ہے کہ رسول کے دور میں رسول صاحب نے امام کے دور میں بھی اگر آپ کسی اور علاقے میں بھی رہتے ہیں تو کم از کم ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے میں امام سے مل کے آ رہا ہوں اور کسی صیرت کردار کسی حد تک آپ کو یقین آ جاتا تھا امام کے اسام جیسے مثلا اس وقت جو معاملہ ہیں وہ تو کتابیں ہیں اور ہمارے مشتہدین ہیں وہ ہم کو ان کتابوں سے پڑھ کر تجزیہ تحلیل کر کے بتا دیتے ہیں نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی میں امام کا نائب بے خاص ہوں یا میری فلان سے ملاقات ہوئی ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں امام سے مل کر آ رہا ہوں کوئی ہے کہ دعویٰ نہیں کر سکتا بلکہ جھٹلانے کو کہا گیا ہے اگر کوئی دعویٰ کری میری امام سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد رسول تک یا انبیاء کے حمالے سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ قرار دیا ہے وہ انبیاء کو قرار دیا ہے انبیاء کے علاوہ بھی کیا کسی کو قرار دیا ہے کہ جس سے روایت ہوتی بھی علم ہم تک پہنچے گا تو باقی کی بحثوں کو چھوڑ کر ویسے تو روایت ہم یہ ہے ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے ہم اپنے اگر آخری نبی کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بارہ محافظین کا بندوبس کیا کہ جنہوں نے اس علم کو محفوظ طریقے سے رسول کے سینے رسول کی زبان سے ہم تک پہنچانے کا جسے کہتے ہیں کہ بیڑا اٹھایا بلکہ اللہ نے ان کو مندخب کیا تو محافظ علم کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہمارے ہم بارہ معصومین بارہ امام اس علم کے محافظ ہیں رسول کے بعد اور اولین بنیادی فرق بھی ہم کو یہی بتایا جاتا ہے نبی اور امام میں کیا فرق ہے نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے وہ رد و بدل نہیں کرتا تغیر نہیں کرتا تبدل نہیں کرتا بس وہ بات کو پہنچا دیتا ہے منو عن آثنڈیسٹی اس کی سندیت کے لئے بہترین ذریعہ ہے امام کہ امام سے پوچھ لیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے امام فرق بتلا دیں گے دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے بارہ امام تو نہیں ہے کوئی بھی آگے بڑھ کر رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت کو اپنے علم کے ذریعے اقل کے ذریعے پرک سکتا ہے اور ندیجہ آخص کر سکتا ہے اور انہوں نے پھر اپنے امام بنائے ان اماموں سے ہٹ کر جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین مقرر منتخب شدہ تھا ان کے ہاں چار امام وجود میں آئیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی اور امام حنبل چار امام اور ان سے پھر علم پہنچا لیکن ازر من الشم سے یہ بات کہ جو چار امام انہوں نے بنائے ان چاروں کے فقہ الگ تھے اور بعض اوقات تو شدت مقالفت اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی خلاف کفر کے فتوے بھی لگائے کتابیں بھی لکھی گئیں سو ڈیٹھ سو سال پہلے چلے جائیں تو خانہ کعبہ میں جو خانہ کعبہ کا حرم ہے فرش ہے سہن ہے اس میں چار مسلے بیشتے تھے شعفی کا الگ حنبل کا الگ محنف فقہ ہے مالکی کا الگ تو چار مسلے کا مطلب یہ ہے یہ مسلوں کا کبھی چار مختلف فق اور ہر فق میں الگ طریقے سے مسئلے کا حل بتایا جاتا تھا لیکن کہ ہمارے ہیں ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ روزہ اس وقت کھلنا ہے نماز ایسے پڑھنی ہے ہج ایسے کرنا ہے سفر میں یہ یہ نمازیں پسر ہوں گی مثلا تو وہ پہلے امام کے مطابق بھی ہوں گی چھٹے امام کے مطابق بھی ہوں گی اور آخری امام کے مطابق بھی ہوں گی بارہ اماموں کے بارہ فق نہیں ہوں گے جبکہ وہاں پر چار اماموں کے چار فق جو ہے وہ وجود میں آئے جب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کیاں پہلے فتوہ دیا گیا امام اب مونیفہ امام مالک امام شافعی امام حنبل نے فتاوے دیئے فتاوے دینے کے بعد لوگوں نے جب فتووں کو دیکھا تو حدیث طلب کی گئی حدیث مدون نہیں کی گئی تھی تدوین نہیں کی گئی تھی یہ مرحلہ آیا ہے گیارویں امام کے دور میں یعنی تیسری صدی ہجری میں جبکہ ہمارے ہاں چھٹے امام کے دور سے کتابیں لکھنا شروع ہو گئی تھی لوگوں نے کتابیں لکھی دیں اصول مرتب کیے تھے امام نے ایک ایک صحابی کو چار چار سو اصول سکھائے تھے امام اب مونیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ قیاس بہت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں ہمارے ہاں تو اصول ہی انیس ہیں جبکہ ہمارے ہاں ایک ایک صحابی کو امام نے مثلاً چار چار سو اصول بتائے تھے ایک فضل بن شازان مثلاً ایک ایک صحابی نے ایک ایک سو اسی ایک سو اسی کتابیں لکھی سو سو ڈیٹھ سو کتابیں ایک ایک نے لکھی ہوئی تھی تو تدبین چھٹے امام سے شروع ہو گئی تھی یہاں تدبین نہیں ہوتی یہاں فتوی دینے شروع ہو گئی تھی گیارویں امام کی دور میں امام حسن علیہ السلام کے دور میں ان کو فکر ہوئی کہ بھئی احادیث کو مدون کیا جائے تو امام بخاری امام مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن دعوت کے معلفین محدثین میدان میں آئے اور پھر انہوں نے حدیث کو پرکھنا شروع کیا لاکھوں حدیثیں ہوا کرتی تھی اور پرکھنے کے بعد سات آٹھ ہزار حدیثیں رہ جاتی تھی تو گیارویں امام کے دور میں تیسری صدی حجری میں احادیث کی کتابیں مدون ہوئیں حالانکہ حدیث کی کتابیں پہلے وجود میں آ جانی چاہیئے تھی تاکہ حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی سنت کو دیکھتے ہوئے فتوہ نکالا جائے تیسر مرحلے پہ انہوں نے کہا ابھی عقائد کیا ہوں توحید نبوت قیامت سے متعلق مثلا تو ابو موسیٰ اکشری کے عقائد کو لیا گیا پہلی مرتبہ ان کے نام کو ان کے عقائد کو لوگوں میں پھیلائیا گیا تو پہلے فتوہ آیا پھر حدیث آئی پھر عقیدہ عقائد ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے ہمارے ہاں پہلے عقائد بنے جو کہ ضروری ہے پہلے عقیدہ بنتا ہے اس کے بعد حدیث وجود میں آتی ہے حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی سنت اور اس کی صحت کو فتوہ آخذ کیا جاتا ہے تو یہ ترتیب بہت عجیب ہے دوسروں کیا اور ہمارے ہاں بلکل مختلف ہے اب اب یہ اندازہ لگا لی جیسے ہم نے کہا کہ چار فقہوں کی ہونے کی وجہ سے چار مختلف فقہ وجود میں آئی چار اماموں کی ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بارہ امام تھے لیکن ایک ہی فقہ موجود میں اگر کوئی یہ کہیں بھئی آپ کی ہمیں تو فقہ جعفری جعفری کے نام سے مشہور ہے تو ہم یہ کہیں گے اس دور میں مدون ہو گئی تھی ہماری فقہ اور امام نے فتاوے لکھ کے اور چیزیں اہم اصول مرتب کر کے لوگوں کو اسی لیے اور وہ دور وہ تھا کہ جب ان کو ازادی ملی اچھا یہ بھی بلی دلچسپ بات ہے یہ ازادی پوری زندگی نہیں ملی ساٹھ پہنسٹھ سال کی زندگی میں اگر زندگی پوری زندگی ملتی تو کیا انقلاب آجاتا فقط دس مہینے ملے تھے چھٹے امام کو صرف جس دس مہینے جس میں وہ مدینے سے جاتے ہیں فوراں کوفہ اور کوفے کا آپ نے سہن ماشاءاللہ دیکھا ہوگا نو سو حلقے یہ آپ کی جو کلاس ہے نا یہ ایک حلقہ ہے اس طرح کے نو سو حلقے نو سو کلاسے اٹھا ٹائم ہو رہی ہوتی تھی اور امام چکر لگا رہے ہوتے تھے ایک امام ایک شخص اللہم صلی علیہ ایک شخص نو سو حلقوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا اور اس بات کا ثبوت کہ امام کا علم مریخ پہ یا کائنات پر حاویہ تھا جیسے کہلے معاوردن تو یہ خود ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ کہ اگر مجھے وہ دو سال نہ ملتے تو میں حلاق ہو جاتا کون سے دو سال جو انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام باپ اور بیٹے ان دونوں بزرگوار کی شاگردگی میں گزارے امام باقر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے آتے ایک دفت دروازت کھٹ کھٹایا امام نہیں تھے ان کے بیٹے امام جعفر نکلے پچے تھے یعنی ان کے عمر کے تھے انہوں نے کہا آپ کے والد سے ملنا ہے کہلنا وہ تو نہیں ہیں خیریت کیا کام کہلنا مسئلہ پوچھنا تھا مجھ سے پوچھ لو کہلنا تم سے کیا پوچھنا تم تو خود میری عمر کے ہو تو امام نے کہا تم پوچھو پوچھا تو انہوں نے تھی تفصیل سے بتایا کہ وہ بہت خوش ہوئے اور جب بھی آتے تو اگر امام باقر نہ ہوتے تو ان کے تو ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا کہ امام جعفر جو ہے وہ ہم اثر تھے ہم عمر تھے امام ابو حنیفہ کے کیسے استاد ہو سکتے ہیں تو یہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرت نومان جو امام ابو حنیفہ پر لکھی ہے خود کہا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی گستاقی اور خیرہ چشمی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ امام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے حالانکہ تمام علوم فقہ کے غانون کے منطق کے حدیث کے تفسیر کے اہلِ بیس سے نگلیں اور اہلِ بیس سے بہتر رسول کے علم کو کون پہنچاتے ہیں یہ سیرت نومان میں مولانا شبلی نومانی نے اس کو منشن کیا ہے ان کی شاگردگی کو اور ان کی امام جعفر کی سپیرولٹی کو دونوں کو تسلیم کیا اچھا خود اسی طرح امام مالک بھی شاگرد اور ان کے شاگرد امام شافی اور امام حنبل تو چاروں امام ڈائریکلی ان ڈائریکلی چھڑے امام کے شاگرد ٹھیک ہے اور کتابیں ان کی کم لکھی گئیں تو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ اگر لوگ صحیح لوگوں سے اللہ کے منتخب کردہ آئمہ سے علم لے لیتے تو یہاں پر نہیں پہنچتے اب اندازہ لگا لیجئے جیسے ہم نے کہا کہ چار فق ہیں تو چار مختلف فق چار امام ہیں تو چار مختلف فق ہمارے ہاں بارہ امام ہیں اور ایک ہی فق ٹھیک اچھا بس سے اندازہ لگا لیجئے ایک شخص آیا ساتھ میں امام کے پاس اور کہا کہ مجھے دیت کا ایک مسئلہ پوچھنا اس نے پوچھا امام نے مسئلہ بتایا تو اس شخص نے کہا کہ بے اینہی یہی جواب آپ کے والد بزرگوار نے امام جعفر نے مجھے دیا تھا یعنی بڑے حیرانی سے کہ ایک لفظ ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا امام نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد کہتے ہیں آٹھ میں امام کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ محلے کی مسجد میں رسول آئے میں اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کھجوریں کھا رہے تھے میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا انہوں نے اپنی پلیٹ سے مٹھی میں کھجوریں اٹھائیں اور مجھے دے دیں میں نے وہ خجوریں اٹھا کے گنی تو اٹھارہ تھی اتفاق تو جب میں صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ آٹھ میں امام آئے میں اور وہ میرے محلے کی مسجد میں قیام کر رہے ہیں لوگوں نے مجھے بتایا میں بھاگا ہوا گیا تو دیکھا بلکل اسی انداز سے بیٹھے میں اور اسی انداز سے پلیٹ رکھی بھی اور اسی انداز سے کھا رہے ہیں میں سامنے جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھے پاس بلایا اور مٹھی میں خجوریں اٹھا کے دیں جب میں نے خجوریں گنی تو اٹھارہ دیں تو میں نے کہا امام میں نے خواب دیکھا تھا اور آپ کے جد رسول اللہ نے مجھے خجوریں دی دیں اور وہ اٹھارہ دیں اور وہ اتنی ہی دیں جتنی آپ نے دیں انہوں نے خجور اٹھا کے دیں دیں اس نے کہا کہ اتنی ہی تین جتنی ہی آپ نے دیں تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے جد نے تم کو اٹھارہ سے زیادہ دی ہوتی ہیں تو ہم تم کو اٹھارہ سے زیادہ دیتے ہیں اب یہ پتہ نہیں اٹھارہ دینے کا مقصد کیا تھا اٹھارہ ذلحج یاد دلانا تھا روایتوں میں ایک نمبر کو تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہو کہ کاش ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں اٹھارہ خجوریں ملتی ہیں ہم بھی اٹھارہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیدھے ہاتھ پہ اٹھارہ لکھ دیا تو خجوریں نہ بھی ہوں تو یہ اٹھارہ جو ہے برحال یاد رکھے تو جو خاندان خجور دینے میں تعداد خجور میں سنت رسول کو یاد رکھے تو دین پہنچانے میں سنت محمدی کو کیوں نہ یاد رکھے جب ایسی جیس کے جس میں کوئی ضرور نہیں تعداد کو معین کرنا اس میں رسول کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے آٹھوی امام جب عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو لوگوں کو رسول یاد آگئے تھے کیسے یاد آگئے تھے ان کی رفتار گفتار ایسی تھی ہمارے ہاں تو جانشین رسول چلتے بھی ہیں تو رسول کے انداز سے تو سرات مستقیم پہ چلنا اور حقیقی انداز سے زندگی کو اپنانا ان کے لئے کیا ایسا مشکل ہے بلکہ مرد تو مرد جب کسی نے ایک سٹ ہجری میں بی بی کو خدبہ دیتے کوفے میں سنا تو کسی نے کیا کہا نابی نتہ نا کہ علی کہاں سے آگئے یہ تو بیس سال پہلے انتقال کر چکے نے علی نہیں علی کی بیٹی ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہے تو جب خدا علی کے لہجے میں کلام کرے تو بی بی زہنب کیوں نہ کلام کرے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت محمدی کو سمجھنے کے لئے ان لوگوں کو سمجھ نہ ہوگا جو رفتار گفتار سیرت و کردار میں رسول کے مشابے ہوں اسی لئے روایت میں ہے کہ اول محمد وعوسط محمد وآخر محمد وکل محمد اللہ سلی علی اللہ سلی اللہ محمد اللہ اب ہم دیکھئے ایک دین اہل بیعت سے آیا بارہ اماموں کی ذریعے ایک دین چار اماموں کی ذریعے آیا اہل بیعت کے مقابلے میں جو دین آیا جو لوگ ماننے والے تو جو امہ کے منکر تھے انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا مقابلے ولید بن عبد المالک فجر کی دو رکعت نماز پڑھانے کے بعد دو رکعت کی بجائے چار رکعت نماز پڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ اور پڑھاؤں یہ بات بہت مشہور ہے اللہ ملقن صاحب نے کہا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بد کو ہوتا جس کی نے تفصیل بتائی تو نماز کے ساتھ یہ مذاق پھر روزے کے ساتھ یہ کہا کہ اب اس سفر میں روزے کو جاری رکھنا چاہیے کوئی ایسا مذاقہ نہیں ہے رسول کے زمانے میں مشکلات نہیں روزے کے اوقات کھولنے اور بند کرنے کے بدل دیئے گئے حج واف نصہ غیور کی نشاندہ ہی نہ کرتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین حقیقی کیا ہے اور دین درباری یا درباری مذہب کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے دین اللہ تعالیٰ کے معین کردہ لوگوں سے لیا وہ بے عین ہی اسی دین پر قائم ہے جو رسول کے زمانے میں تھا اور جنہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا لیا وہ بدل گیا کیوں کہ یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا رسول اللہ نے تو یہ کہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں سمجھ کے یعنی رسول کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے قیاس کے بلگوتے پر یہ جو بات بیان کرنے جارہوں تو برحل آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ امہ اگر نہ ہوتے تو دین میں کس طرح تبدیلی آ چکی ہوتی اور تمام لوگ اس کو قبول بھی کر چکے ہوتے کیونکہ دین کو سمجھانے والے بیق وقت اللہ کے بندے تھے اور دربار کے بھی ملازم تھے تو انہیں دونوں کو خوش کرنا ہوتا تھا اب اس دور میں ہر امام کے ساتھ ایک الگ مشکل تھی یعنی ان کو انگیج کیا جاتا پریشان کیا جاتا اور رکاوٹے کھڑی کی جاتی لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھتے اپنے ہی دشمنوں کے بلانے پر ان دشمنوں کے درباروں میں حکمران کی محلوں میں جا کر تصحیح کیا کرتے تھے مسئلے کو حل کیا کرتے تھے حالان کہ کہہ سکتے تھے بھئی تم لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے تم جان تمہارا کام اور ان لوگوں سے پوچھو جو تمہارے مشکل الگ پریشانی اور الگ قسم کی زہمت کا سامنا کیا ہے بنو ابباز کی ایک آسانی تو یہ تھی کہ حکومت کرسی ان کے ہاتھ میں تھی دوسری سب سے بڑی آسانی یہ تھی کہ باپ باپ کے پات بیٹا بیٹے کے پات اس کا بیٹا ہر کسی کو بنا بنایا پلیٹ فارم حکومت کا کرسی حلوہ پلیٹ میں رکھے مل جاتا تھا ہمارے ہر امام کے بعد دوسرے امام کی ایک نئی مشکل اچھا مشکل بھی باز اخوان متضاد ہوتی یا یوں کہہ لیجئے حالات ایسے ہوتے کہ اگر ایک امام کو سلح کرنی پڑتی تو دوسرے امام کو تلوار نکالنے پڑتی تیسرے امام کو کہا جاتا کہ خبردار جو تم نے کربلا کے حوالے سے ایک لفظ بھی مو سے نکالا تو وہ دعا عبادت میں مشغول ہو گیا صحیف کاملہ لوگوں نے لکھ ڈالی دعا اس سے پیغام پھیلایا پھر جو ہے علم کے لیے تھوڑی سی فراوانی ملی پھر دوبارہ زندان میں چودہ سال کے لئے قید کر دیا گیا اور جب ان کے بیٹے آئے انسانی ذہن تو یہ کہتا نا میرا باپ چودہ سال سے قید میں رہا ہے تو مجھے شاید اٹھائیس سال جیل میں رکھا جائے ایک دم سے ولی اہد بنا دیا آٹھوے امام کو یعنی آپ کو اور مجھ کو اتنے یو ٹرنز لینے پڑے تو ہم کنفیوز ہو جائیں اے اللہ کچھ فیصلہ دو کر ہمیں زندان میں رہنا ہے وران نہیں کرنی ہے کیا ولی اہد بننا ہے تلوار نکال نکال دیکھیں امام صلح کیا مظل المومنین کا نعوذ باللہ لقب ملا اور امام مظل نے کیا عظیمت کا راستہ اختیار کیا تو تقریبا متضاد جسے کہتے ہیں کہ ان کو محول ملا آٹھوے امام ولی اہد اور اس کے بعد تین امام کہتے ہیں نا کہ ہر امام کی مشکل ایک الگ مشکل ہے یہ تین امام ہیں کون سے نو دس گیارہ ان کی مشکل الگ ہیں کیا مشکل ہے اچھا اب ہم دوسرے مرلے میں داخل ہو چکے اور وہ ہیں حالات امام حسن حسن کی دور کے حالات کیا تھے جس مشکل دور میں انہوں نے یہ کام کیا ان کے دور کی مشکل الگ دی ان تین کی اچھا یہ تین بچارے مظلوم اس زاویہ سے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تبلیغ کا باہر نکل کے کچھ کہنے کا زندان میں یا گھر میں نظر بند اچھا ایسا کیوں یہ بھی بڑی تلچس بات ہے کہ یہودیوں نے رسول سے پہلے رسول کے والد عبداللہ کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید بھی کیا تاریخ میں ہے اس سے پہلے ان کے والد عبدالمطلب یعنی سب سے زیادہ ہے بنی حاشم میں رسول کے خاندان میں عبدالمطلب کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کا اصل نامی لوگوں کو نہیں معلوم عبدالمطلب کا مطلب ہے خادم نوکر غلام عبد غلام کو کہتے ہیں کیونکہ عبدالمطلب مطلب جو تھے وہ شام سے ان کو لے کر آئے تھے اپنے بیٹے کو تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے کہ میرا غلام ہے حالانکہ ان کا نام تھا شیبہ عبدالمطلب کا اصل نام اس سے پہلے بنی حاشم جناب حاشم کو کہتے شہید بھی کیا گیا اس وجہ سے تو خصوصی دور پہ رسول سے پہلے باب دادا پر دادا کو نشانے پر رکھا گیا بلکل امام زمانہ سے پہلے ان کے باب دادا اور پر دادا کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا کم از کم ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ ان کی نسل کا لڑکا خاندان کا بیٹا ہمارے اوپر مسلط ہوگا اور ہم کو حکمرانی سے محروم کرے گا اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھردے گا جیسے وہ ظلم سے بھری بھی تھی اس سے پہلے آئیمہ پہ تشدد الگ انداز سے ہوا گرفتاری اور پریشانی ہیں لیکن ان تینوں پر کن تینوں پر نوے دس میں گیار پہ امام نقی امام تقی امام حسن از قریب ہے کہ ان کی اولاد سے جو باروہ آئے گا وہ اچھا باب یہ کہیں کہ بھئی اتنا زیادہ یقین کیوں نہ ہو یقین فرعون نے ایک نجومی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خدشے کے پیش نظر ستر ہزار بچوں کو قدل کروا دیا تھا کس کے کہنے پر ایک کاہن نجومی کے کہنے پر تو بنو عباس رسول کے کہنے پر ستر کیا ستر لاکھ لوگوں کو قدل کروا دیں تو اچھا بڑی بات عجیب بات یہ ہے کہ بنو عمیہ نے اہل بیعت پر ظلم کیا منکر خلافت منکر بلایت منکر امامت بن کر کہ ہم نہیں مانتے تم لوگوں کو نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یہی جملہ دالا کس کا بنو عمیہ کا ہم مانتے نہیں تم کو کہ تم خلیفہ ہو اور بنو عباس مانتے تھے مانتے کیا تھے وہ تو خدایت ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم بنو عمیہ سے آگ کے لئے خلافت آپ کو واپس دلوائیں گے یعنی وہ تو پہلے سے قائل شدہ تھے کہ یہ ہیں خلافت کے اصل حق دار جس پہ امام نے منع کر دیا ان کو معلوم دا دوسری بات یہ کون لوگ تھے رسول کے خاندان رسول کے چچہ حضرت عباس کے کی نسل سے تھے کون حضرت عباس ملتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو عباس تھے یہ دو طریقے سے بہت قریب تھے اہل بیعت کے لیکن الحکومت بنجر بانج ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھ دی رشتداری تو بہت بہت بیٹا باپ قتل کر دیتا ہے معمون نے اپنے باپ حرون کو قتل کیا اپنے بیٹے امین کو قتل کیا تو بنو عباس تو بہت زیادہ قائل تھے نمبر ایک لیکن عجیب مسئبت کہ بنو امیہ سے زیادہ دشمن نکلے یزید نے تو زندہ امام کو قتل کیا انہوں نے تو مردہ امام کو ان کی زبان میں میں کہہ رہا ہوں قبر میں خاندان کے لوگوں نے تو آپ یہ دیکھ لیں کتنے عجیب معاملات دیں تو تین لوگوں کو روح پہنش ہونا پڑا یا زندان میں ڈالا گیا اس رفعہ سے ان کا باروہ جو ہے یہ نوہ ہے پھر دس ماہ پھر گیار ماہ پھر بار ماہ اچھا ایک اور چیز جو انبیاء کے ساتھ کی گئی اپنی لڑکیوں کو ان کے خاندان میں داخل کیا گیا شادیاں کی گئیں رشتداریاں کی گئیں کہ ان کا بیٹا امام زمانہ آئے گا تو کہ انہیں مامو ہیں یہ تو ننیال کے رشتدار ہیں ان کو چھوڑ دوں میں تو بارال تو ان تینوں کے ساتھ یہ ہوا اچھا ان تینوں کا تذکرہ بھی نہیں ملتا آپ نے دیکھا ہوگا کس کی ولادت ہے امام حسن اچھا ٹھیک ہے تیرے رجب انتظار کر رہے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں تو چھٹے امام کی ولادت ہو یا دوسرے کسی کی بھی ولادت ہوتی ان شاہبان وں امام کا ایک مائنس پوئنٹ کے بھی اگر ہمیں کربلا میں موقع مل جاتا تو ہمارا نام ہوتا امام مزین کو موقع مل گیا لیکن بہرحال امام میں تسلیم کر لیا بہی 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 جس کی تمنہ نہ نہ کرو جس کی بنیاد پر اللہ نے کسی پر فضیلت خاموشی تنہائی کی زندگی گزارنی پڑی اس لئے ان کے کمالات اور خدمات اتنے واضح نہیں ہے اتنے زیادہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ان تینوں میں بھی مظلوم ترین امام حسن ازکری ہیں کہ سب سے زیادہ نظربندی اور روپوشی اور اخفہ ان کی شخصیت کو رکھا گیا کیونکہ انہی کا تو بیٹا دنیا پہ حکمرانی کرے گا اور حکومت کو حاصل کرے گا اخدار کو حاصل کرے گا اب آپ گئیں گے بھئی امام تقی کی عمر سب سے کم تھی چھویس سال تھی ان کو موقع سب سے کم ملا جی نہیں امام حسن ازکری کی عمر اٹھائیس سال تھی دو سال زیادے تھی لیکن موقع ان کو امام تقی اپنے دادا سے بھی کم ملا اور چوتیس سال ان کے تھی امام نقی کی ان سے بھی کم ملا کیسے عجیب بات یہ تھی کہ بیس سال تک اٹھائیس سال عمر تھی بیس سال تک ان کے والد بزرگوار کون امام نقی ان کے بڑے بھائی جناب محمد چار بیٹے تھے امام نقی محمد حسن حسین جعفر بیس سال تک محمد کو آگے رکھا کرتے تھے کون امام نقی جہاں جاتے جی بیٹا تم یہاں بیٹو سوال بیٹا تم جواب دو جیسے امام علی کیا کرتے تھے امام حسن سے جواب دلوایا کرتے تھے یا امام باخر جیسے امام جعفر نے امام میرے بعد یہ ہے اور امام جعفر کے ساتھ بھی یہ لوگوں نے غلط فہمی کر کے اپنے آپ کو مس لیٹ کیا کہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے اسمائل ان کو کہہ دیئے کہ بھی یہ امام ہوں گے اور ان کا انتقال بھی حالانکہ امام کی زندگی میں ہوا لیکن پھر بھی ڈھیٹ بنے رہے اسمائلی فرقہ وجود میں آیا کیونکہ بڑے بیٹے ہیں بڑا بیٹا امام ہوتا ہے جیسے امام حسن بڑے تھے تو وہ امام ہوئے تو اس بنیاد پر وہ اسمائلی فرقہ وجود میں آیا پھر انیس میں امام پہ پھر وہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ ایک نے کہا بڑے کو ہونا چاہیے اس نے کہا چھوٹے بیٹے کو ہونا چاہیے تو بہری فرقہ وجود میں آیا تو اب یہاں پر امام خود پروموٹ کر رہے ہیں تو کیسے نہیں ذہن میں آئے لوگوں کے کہ یہ امام ہوں گے اور تو کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ امام ان کو ساسلہ لے کے محفل میں مثلا جا رہے ہیں تو تینوں بیٹوں کو چھوڑا سید محمد جناب محمد کو لے گئے جناب محمد کا انتقال آبی کی زندگی میں ہو گیا جیسے اسماعیل کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا دو سال پہلے تو فقط دو سال ملے امام کو جناب حسن نسکری کو متعارف کروانے کے لئے کہ یہ ہیں لوگوں کو پھر ایک شوک لگا اور ان کو یقین بھی آگیا کہ ابھی انتقال ہو گیا وہ کیسے امام ہو سکتے ہیں اب یہ ہوں گے دو سال اچھا ان دو سالوں میں آپ امام تھے کون امام نقی تو زیادہ بات ہے جب امام موجود ہو جیسے امام علی موجود تھے تھے امام حسن کے کوئی کمالات سامنے نہیں آئے جیسے رسول کی زندگی میں اپنے والد صاحب کی موجودگی میں عدب و اعترام میں خاموش رہے چھ سال سامن رمائے گزرے یا تو زندان میں گزرے یا پھر گھر میں نظر بند اور سختی سے بابندی تھی گھر میں آپ اندازہ لگا لیں خواتین میں باہر کی بنو عباس کی چھوڑیوی جاسوسہ جاسوس خواتین موجود ہوا کرتی تھی جن کو سختی سے کہا گیا کہ کوئی بھی خاتون کا حمل ٹھہرے تو ہمیں بتاؤ آپ نے یہ بھی سناو گا جب امام کی شہادت ہوئی تو ہمارے پانچ میں امام ایک کونے میں سسکیاں لے رہے تھے مو سے آواز بھی نہیں نکل جب ہمارے ہم جو چپ کا تازیہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے وہ اسی کی نشانی ہے تو چھے سال جو ملے دو سال تو ایسی گزر گئے اٹھائیس میں چھے سال رہا گئے چھے سال یا تو زندان میں گزرے یا نظر بددی میں گزرے یعنی اچھا ہمیں جو واقعات میں تھے جیسے پادری کا واقعہ ہے جو ہڈی لے کر دعا کر رہا تھا وہ تو واپس آ رہے تھے واپس میں راستے میں لوگوں نے رکھ لیا وہ یہ ذرا سا مسئلہ حل کر دے انہوں نے مسئلہ حل کیا بتا کے کہ یہ نبی کی ہڈی انگلی میں رکھ کر یہ دعا کروا رہا ہے اس وسیلے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے یہ ہٹاؤ تو چھے سال میں بہت کم لوگ کہتے ہیں یا تو زندان میں رہے یا اپنے گھر میں مقید رہے اس وجہ سے اچھا خود ان کے والد بزرگوار نے بیس سال تک ان کو چھپایا تو آپ ان نظر لگا سکتے ہیں کہ جس کو امام بننا ہو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ امام بنے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ میرے بابا مجھے انٹروڈیس کیوں نہیں کروا رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو یہ والد صاحب کی طرف سے پابند نہیں پھر والد صاحب اور دادا دونوں کو مقید اور محبوس کیا گیا پھر جو ہے مسئلہ پیدا ہوا جعفر قذاب کا جو ان کے بھائی تھے امام حسن عسکری کے سب سے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بطور امام انٹروڈیوس امام نہیں مطلب اشارہ یا لوگوں کو بتلانا مقصود تھا توجہ ہٹانی تھی لیکن جعفر قذاب نے تو باقیدہ اعلان کر دیا یہ جب جیسے کہتے کہ زندان میں گئے کہ میں امام ہوں بلکہ وہ خلیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے میں امام ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں تو خلیفہ نے کہا بھئی اگر تم امام ہو تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو تمہارے شیعہ تو تمہیں ویسے قبول کر لیں گے اور اگر تم امام نہیں ہو تو میری مدد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے گیارویں امام کی پریشانیاں کتنی تھی والے سامنے انٹروڈیوز نہیں کروایا بھائی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بارویں امام کہ اس میں انہوں نے کر بھی دیا جسے کہتے ہیں کہ دعویٰ اور یا تو زندان میں ہوں یا گھر میں نظر بند ہوں تو میں کروں تو کیا کروں اچھا بادشاہنے وقت کی اگر ہم بات کریں متوقع جس کے بارے میں مولا علی کا قول ہے آشروہم اکفروہم ان کا دسمہ سب سے بڑا کافر ہوگا متوقع جس کے بارے میں کہا جائے یزید سانی بلکہ یزید تو کم ہے متوقع زیادہ تھا اپنے ظلم زیادتی میں جس نے دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کی امام حسین کی قبر کی طرف اور جو ہے وہ حل چلوانے کی کوشش کی متوقع اس کے بعد جب متوقع یہ وہی متوقع ہے جس نے ابنے سکیت سے اپنے بچوں کو پڑھوانے کیلئے کہا اور کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں تو ابن سکیت نے کہا بڑا اچھے جا رہے ہیں پڑھنے میں انہوں نے کہا اچھے یہ بتاؤ حسن حسین زیادہ بہتر ہے یا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں تو ابن سکیت نے کہا کہ حسن حسین تو بہت دور کی بات مولا علی کا قمبر غلام تیرے بچوں سے بہتر ہے تو اس نے متوقع نے ابن سکیت کی زبان گدی سے کھچ پا لی تھی اتنا جسے کہتے ہیں کہ ظالم آدمی تھا متوقع کے بعد مستعین ایک سے بڑھ کر ایک امام کی احانت امام کو بلائی گیا تھا کہ یہ تیر بازی کا جسے کہتے ہیں کہ وہ کریں مقابلہ کر رہے ہیں آپ تیر مارے ہیں تو امام نے تیر مارا ہے امام کو کہا دوسرا تیر مارے تو اب جب تیر نشانے پہ لگ گیا تو دوسرا تیر کہاں لگے جگہ ہی نہیں ہے اگر یوں آکے لگے گا تو آپ کہیں گے بھئی اگزیکٹلی سیدھا تو نہیں لگا تو جب دوسرا تیر مارا تو وہ پہلے تیر کے پیچھے لگا تیسرا تیر مارا تو وہ دوسرے تیر کے پیچھے لگا اس طرح نو تیر مارے وہ ہر تیر ایک دوسرے کے پیچھے لگا تو وہ لا جواب ہو گیا مستعین نے ایک سرکج گھوڑا اس کے پاس آیا تو امام کو بلائے کہ اس کو ذرا صدا دی دیجئے امام نے سواری کی سب لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے کہ اب امام گریں گے اور ہم ہسیں گے وہ بالکل جیسے کہتے ہیں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا امام جہاں لے چلتے وہ چلا گیا پھر دوبارہ مستعین بیٹھا تو وہ پھر بدگنے لگا تو اس نے کہا امام یہ لے جائیے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو امام نے بتا دیا تو گھوڑے کو تو قابو کر نہیں سکتا ریایہ کو کیا قابو کرے گا اور ایک گھوڑے کی معرفت تُس سے زیادہ ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور اتبا کر رہا ہے میری میں جہاں کہہ رہا ہوں وہاں چل رہا ہے اور تُو انسان ہو کے مجھے نہیں پہچان رہا موتز آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ترکوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا اچھا آپ کو معلوم ہوگا یہ جو ڈراما ارتغرل آ رہا ہے اسی کلی ان کی بنیاد گیا تھی ابباسی نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہمارے خلاف ہوتے چلے جا رہا ہیں خلافت بڑھ لیئے تو انہیں ہائر کیے دوسرے لوگ ترکی لوگوں کو ہائر کیا جو ان کے دربار میں رہتے ہیں ان کی فوج میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے آخری ابباسی خلیفہ کے خلاف بقاوت ہوئی اور پھر جسے کہتے ہیں کہ ترکوں کے لیے راہ ہموار ہوئی تو ترکوں نے شورش کی تو وہ اس میں مصروف ہو گیا معتز اس کے بعد محتدی ایک آیا کہ وہ زیادہ پرحزگار قدر بہتر انسان تھا اور شراب اور تمام چیزوں سے دور رہتا تھا لیکن جب وہ بن گیا حاکم تو پھر اس نے بھی اہلے بیس سے اپنی دشمنی ولید بن عبد المالک کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ حمام المسجد تھا مسجد کا کبوتر حلوق مسجد میں بیٹھ رہا تھا قرآن پڑھتا نماز پڑھتا ایک دفعہ قرآن پڑھ رہا تھا ایک شخص آیا کہنے لگا کہ تیرہ باپ کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ بن گیا تیرے خلیفہ بننے کا اعلان ہو گیا تو اس نے قرآن پکڑ کے دیوار پر دے مارا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے تقوی اور قرآن کے آپ کارنامے سنیں گے تاریخ میں لیکن اس کی پیچھے بھی دیکھیں کیا حد دا تو محتدی بنسبت بہتر تھا لیکن جب بن گیا تو اس کو پتہ چل گیا میرے اصل دشمن کون ہیں یہ امام اور اہل بیت اور ان کے چانے والے میرے اصل دشمن ہیں ظلموں ستم شروع کر دیا اس کے بعد جو ہیں وہ معتمد آیا جس نے امام کو جو ہیں وہ شہید کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابباسی خلیفہ متوقل جو سب سے بڑا ظالم اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ امام کو پریشان کرنے اور ان کی توہین کرنے گستاخی کرنے ان کو محدود کرنے اور مقید کرنے کے در پہ رہا کرتے تھے اب امام کے لیے لوگوں کو سامنا کرنا لوگوں کو سامنا ہوں تو امام کچھ بتائیں امام کے گھر میں جاسوس موجود ہیں اور امام بعض اوقات تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ان کے خاص خاص اصحاب سوال پوچھتے اور یہ نیچے لکھتے کہ امام تقییہ مت کیجئے گا ہمیں وہی جواب بتائیے گا تو امام جو ہے وہ پھر اپنے انداز سے جواب دیتے ہیں یعنی اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جو بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا کہ امیر مختار کی کسی نے جو ہے وہ برائی کر دی یا غلط کلمات سے یا وہ تقییہ کے بنیاد بھی روایتیں چلی ہیں بارال یہ وہ حالاتیں کہ خاندانی حوالے سے یعنی اندرونی حوالے سے بھی امام غیر معروف اور لوگوں کو نہیں معلوم اور بہار سے بھی لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ عذیتیں اور پریشانیاں اب ان حالات میں امام نے کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور کس طرح علمی خدمات انجام دی یہ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحالہ درود پر دے محمد والے محمد دیکھیں امام کے پاس ہر امام کی طرح دو طریقے تھے ایک ذاتی اور ایک اجتماعی انفرادی اور ایک ٹیم ورک تو انفرادی طور پر جہاں جیسا موقع ملا انہوں نے کام کیا یعنی انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ قرآن پہ کیا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر بتانا شروع کی اور یہ بہت ضروری تھا قرآن پر اور اتنا زیادہ بہتاد اتنا زیادہ توجہ اتنی زیادہ کسرت روایات کی گیارویں امام کی قرآن کے حوالے سے ہیں کہ بقاعدہ تفسیرِ اسکری وجود میں آگئی یعنی ان کی تفسیر آیات کو جمع کیا گیا کتاب بنا ڈالی تفسیرِ اسکری تو کسی بھی امام کا قرآن پہ کام یا تو گیارویں امام کا نظر آتا یا ہمیں پہلے امام کا نظر آتا پہلے امام نے کیا کیا تھا ستتر ہونٹوں پہ قرآن کی تفسیر لکھ کے لائے تھے تو لوگوں نے رائٹ اوے منع کر دیا ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کم از کم یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تمہاری تفسیرِ قرآن کیا کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن اس طرح ناظباللہ کہ تم نے کوئی اپنا الگ قرآن کر دیا حالانکہ آیات وہی دیت تفسیر تشریح مولا نے یہ بھی کہا تھا ہے میں نے ہر چیز اس میں لکھ دی ہیں حتیٰ کہ منافقوں اور فاسقوں کی نام بھی اس میں لکھ دی ہیں تب ہی تو جسے کہتے ہیں اس کو نہیں لیا گیا آیت کس کے لئے اتری واقعہ کیا تھا کس کی طرف اشارتہ سب کے انہوں نے نام لکھ دیا تو اب اس کے پاس ضرورت ہی نہیں پڑتی لوگوں کی لوگوں نے جب کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے تھے امام نے کہا ٹھیک ہے اب تم اس کو پاؤ گے بھی نہیں اب وہ دوسرے امام پھر تیسرے پھر چوتھے اور وہ کہتے ہیں آخری امام کے پاس جو وہ لے کر آئیں گے اب آپ کہیں گے بھئی لوگوں کے پاس یہ اتراز آگیا کہ بھئی امام علی اپنے لوگوں کو زبردستی اپنے قرآن سے املا کرواتے ہیں وہ قرآن پھیلا دیتے ہیں پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے یہ اپنے قرآن کی ہیں کتابوں کے بنیاد پر تیہتر فرقے ہیں حالانکہ قرآن یہ گئے دو قرآن ہوتے تو کتنے فرقے وجود میں آجاتے ہیں لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ علی نے جب اپنے قرآن لیا تو کس کا قرآن رہی ہے دوسروں کا تو پھر کیا ہوا قرآن دوسروں کا تھا سورہ کاؤسر ہماری قرآن دوسروں کا تھا سورہ حلاتہ ہماری قرآن دوسروں کا تھا آیت مبدد ہماری آیت تطہیر ہماری آیت زکاة جو حالت رکمت مطلب فضائل ہمارے قرآن دوسروں کا کہل آیا اگر علی کا قرآن نہیں لیا اور دوسروں کا لے لیا تو دوسروں کے قرآن میں اپنے عبدالقریم مشتاق کہتے ہیں کہ سیحہ ستہ میں ہمارے امام اس طرح زندہ ہیں جیسے نمرود کی آگ میں ابراہیم تو یہ جسے کہتے کہ انداز تھا تفسیر ازکری وجود میں آئی اور پھر آپ نے قیس القندی کا واقعہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جس نے اپنے طور پر تشریح کی اور کہا قرآن میں تو بہت تزاد ہے تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو تزاد ہے یہ جو تم نے تفسیر اخذ کی ہے یہ تمہارا اپنا خیال ہے یا خدا کا تو وہ کہہ گا میرا اپنا خیال ہے تو تم کہنا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو تمہارا خیال ہے وہی خدا کا بھی خیال ہے تو وہ لا جواب ہو جائے گا اور پھر کہہ گا نہیں یہ خدا کا خیال ہے تو اس سے پوچھنا اگر یہ خدا کا خیال ہے تو تمہیں کیسے پتا چلا کیا تمہارے پاس جبرائیل آئی انہوں نے بتلایا تم کو کہ یہ خدا کا خیال ہے تو اس کے دو شاگردوں میں جو امام کے بھی شاگرد تھے گئے اور اسے اسی طرح جواب سوال کیے وہ پریشان ہوں کہ یہ جواب تمہیں کس نے دیئے کہلیں گے ہم نے خود کہلیں گے نہیں تمہارے ذہن میں آنی سکتے یا تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آسکتے تو تمہارے ذہن میں کیسے آسکتے جب بتایا تو اس نے کہا واقعی تو اس نے اپنی تفسیر جلائی تو یہ اپنے دور میں امام نے یہ کام جاری رکھا حدیث کے معاملے میں ملتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام باقاعدہ کتابوں کو چیک کرتے جیسے ٹیچر آج کل کے دور میں ہومورک چیک کرتے ہیں کریکشن کرتے ہیں اور پھر نیچے لکھتے ہیں شاباش یا گوڈ یا فیر تو امام کتابوں کو چیک کرتے تھے بعض اوقات جیسے ہم نے بتایا ہے کہ دس دس جلدیں بیس بیس جلدیں اور امام پھر اس کو واپس کیا کرتے تھے تو قرآن اور حدیث دونوں کا گام امام نے جیسے کہتے ہیں مدون کرنا شروع کیا اور لوگوں کو کاپیز دینا شروع کیا وہی بات جس کے لئے رسول نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری عدرت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حتی رضا علیہ انحوز جب تک حوز کوسر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیا دوسری اہم کاوش روش اور طریقہ جو امام نے اختیار کیا وہ تھا اجتماعی ٹیم ورک اپنے پیچھے وقلا علماء قوصدین مستحدین کی ایسی ٹیم تیار کی کہ جو آپ کے بعد آپ کی معلومات آپ کے حصول آپ کے مسائل کو آگے بڑھ سی یہ وہ کام تھا جو امام نے دراصل ہمارے لئے کیا اب یہ جو دیکھتے ہیں نا نواب اربا جو بارویں امام کے زمانے میں غیبت سغرہ میں جو ہے امام کے قاسد ایک ایک کر کے وہ دراصل چاروں کے چاروں امام حسن عسکری کے شاگر تھے اور ان کو تیار ہی اسی طرح کیا گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں میرا بیٹا غیبت میں ہوگا اور پتنی کب تک غیبت میں ہو تمہیں اس طرح ان کا قاسد بن کر زندگی دیکھیں گریجوالی ہوا ہے امام اگدم سے غیبت میں نہیں گئے جو اتراز کرتے ہیں کہ بھئی ہم محروم کر دیئے گئے بھئی تین امام بتدریج گوشہ نشینی اور قید میں گزرے پھر گیارویں امام تقریباً گوشہ نشینی میں گزرے اب آپ کو عادت ہونی چاہیے پھر بارویں امام غیبت سغرہ میں گئے یعنی چار نائبین نواب عربہ ون بائی ون ان سے انٹیکٹ رہے ستر سال اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ غیبت قبرہ شروع ہوئی ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور پہلے مرحلے میں ظہور سغرہ ہوگا اور پھر ظہور کبرہ ہوگا ظہور سغرہ جب ہوگا تو کچھ لوگ امام سے براہ راست ملیں گے اور ان کے کاموں کو انجام دیں گے لوگوں کو بتلائی بغیر کچھ علماء کے مطابق امام کا ظہور سغرہ ہو چکا ہے کبرہ ہو نا جسے آپ نے بتایا ہے کہ امام نے ٹیم ورک کے طور پر بھی کام کیا بلکہ یہ کہا جاتا آج کل کے طور پر بڑا مشہور جملہ ہے کہ لیڈر اپنے فالوورز نہیں بیدا کرتا لیڈر لیڈرز بیدا کرتا ہے اصل کام تو یہی ہے کہ آپ اپنے شاگرد کو ہمیشہ شاگرد بنا کے رکھیں گے تو وہ لوگوں کو سکھائیں گا کب استاد کی سینٹ پر کب بیٹھے گا تو امام نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جب ہم نہ ہوں تو تم ان سے رابطہ کرنا اور جب یہ کچھ بولے تو سمجھ لینا کہ ہم بول رہے ہیں کچھ بیان کرے تو سمجھ لینا ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ ہیں اصل کام اصل ٹیم ورک اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اور ہم آپ انسپائر ہوتے ہیں تاکہ امام سے انسپائر ہونا آف کورس بہت بڑی بات ہے کہ معصوم ہیں اور کائنات کی سب سے بہتری لیکن امام کے اصحاب سے انسپائر ہونا بھی بہت ضروری ہے عموما ہم نظر انداز کر دیتے ہیں امام کے اصحاب کو کیوں ضروری ہے دیکھیں ہم بھی غیر معصوم وہ بھی غیر معصوم امام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو جملہ کہا جاتا نا کہ بھئی عمل کے اعتبار سے نماز روزہ بھئی آپ اور آپ کے امام بڑا فرق ہے کہنا وہ کہاں ہم کہاں جب کہا جائے گا تم کہاں جاؤ گے کہنا وہ جہاں ہم وہاں جنت میں ہوں گے ہم بھی وہاں ہی جانا ہے عمل میں وہ کہاں ہم کہاں تو بھئی آپ آخرت کے لیے یہ جملہ کہاں نہیں وہ جنت میں ٹھیک ہے ہم دوزق میں ٹھیک ہے وہ کہاں ہمارے قدموں سے جنت وہاں جانے کے لیے آپ دڑپ رہے ہیں عمل کے لیے نہیں وہ کہاں ہم کہاں بہرحال تو اب آپ یہ دیکھیں ان کی حالات زندگی مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی جائے روش اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگیوں کو کریکٹ کریں پہلے جو تھے جو نواب عربہ میں جیسے میں نے کہا نواب عربہ کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ امام حسن نسکری علیہ السلام کی شاگردوں کو بیان کرنا تو پہلے جو نائب نائب خاص تھے جو امام کی غیبت سغورہ میں سب سے پہلے بنے چھ سال کی مدد کے لیے عثمان بن سعید اور یہ بیسیکلی آپ کے نوکر دے خادم دے سات سال کی عمر سے اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہمیں ایک میسیج ملتا ہے کہ دیکھوا اگر تم نوکری کیوں نہ ہوں ڈرائیور ہو خادم ہوں ہم تو مطلب ماشاءاللہ ہاتھ پیر سلامت اور گھر میں تمام سہولیات پھر بھی ہم کہتے ہیں میں گھر میں جنریٹر نہیں ہے مثلا میرے پاس لیٹسٹ موبائل نہیں ہے مثلا گھر میں وہ سہولیات نہیں ہے وہ سکون نہیں ہے کہ میں کام کر سکون یہاں خادم جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے کتنا بڑا انسان بن رہا ہے کہ اس کو صدر وقلہ کا خطاب دیا گیا یعنی جتنے بھی وکیل تھے امام کے عراق اور اس کے دراہ میں تمام جواب دے تھے عثمان بن سعید کو اور عثمان بن سعید بھی رہے امام کے پاس وہ چیزیں لے کر آتے تھے اب ظاہر سے باتیں پہلے نائب تھے اور اگدم سے اپنے آپ کو ایکسپوس کرنا مناسب نہیں تھا چنانچہ انہوں نے روغن کی زیتون کی دکان کھول لی تھی جو عموماً جیسے کچھ پیشے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ادمی مناسب نہیں سمجھتا کہ بھئی میں یہ پیشے اختیار کروں مثلا تو روغن اور زیتون جسی لئے ان کا لقب تھا سیاد اور زیاد سمان اور زیاد سمان یعنی سمن والا روغن رنگو روغن والا اور زیاد یعنی زیتون والا زیتون بیشتے تھے اور رنگو روغن تیل وغیرہ گھی وغیرہ بیشتے تھے تو لوگوں کو کبھی شبہ ہی نہیں ہوا کہ یہ امام کا نائب ہے یہ تو عام دکاندار ہے تاجر ہے کاروباری شخص ہے اس کا کیا تعلق علم سے اور امام کے خوم زکاة اور جو بھی مالی واجبات وہ وصول کرتے ہیں اور امام کے خطود وصول کرتے ہیں اور پھر یہ لے جا کر امام کو دیتے تھے بلکہ چھٹے امام کی دور میں کئی واقعات ہیں کہ سبزی والا مثلا آتا دروازہ کھٹ کر آتا بھئی تازہ سبزییں لے لیں امام سبزی لیتے پھر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تمہارے بس زیادہ سبزیاں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سبزیاں اندر آجاؤ اندر بلا کے دروازہ بند کر کے پھر کہتے تھے ہاں بھئی اصل بات کیا ہے بتاؤ تو وہ پھر خطوط لے کر آتے ہیں اور جو مالی واجبات یہ چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کو فری ہینڈ ملات فری ہینڈ کیا ملات دس مہینے ملیتے فقط دس مہینے اس کے بعد اس سے پہلے تمام حالات ایسے ہی تھے بارال تو ان کی دکان دی اور یہ دکان سے جا کر یہ تمام تقوی پریزگاری میں اتنا آگے گئے اتنا آگے گئے جب ان کا انتقال ہوا تو امام نے باقاعدہ توقی لکھی توقی ہے نہیں امام کے ہاتھ کی تحریر کردہ تحریر کردہ خط جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کو مخاطب کر کے محمد بن عثمان کو کہ تمہارا باب راہی راست پہ رہا اور اللہ اس کی مغفرت کرے اور ہم اس سے راضی یعنی سرٹیفیکیٹ کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ جیسے کہتے ہیں یہاں ہم امام کی زیارت کو تڑپ رہے وہ ہی پتہ نہیں زیارت ملے تو ڈان ٹپٹ شروع کر دیں زیارت کو تو بڑے تڑپ رہے تھے تمہاری نمازیں کھائیں تمہارے نظر نماز شب کھائیں تمہارے اخلاق کھائیں کہتے ہیں کہ بچہ ریزرٹ کے لیے تڑپ رہا ہو کہ استاد ریزرٹ دیکھا ہے یہ لو تمہارا ریزرٹ تو وہاں پہ کریکٹر سرٹیفیکیٹ مل رہا ہے عثمان بن سعید وہ کتنا بڑا مقام اور وہ کیا دے ایک دکاندار کیا دے ایک خاندن تو یہ برحل ہمارے لیے بہت بڑا محمد بن عثمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے چالیس سال تک نائی بے خاص رہے اور کسی نے کوئی تردد نہیں کیا ان کی نیابت کو قبول کرتے ہوئے جب کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان نیک بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نیک بن گئے کمال یہ ہے کہ آپ کی اولاد نیک بنیں کمال یہ ہے کہ آپ کی گھر میں رہنے والے آپ کو دیکھ کے آپ کی اتنے با کریں یہ دون بڑا کمال ہے اور سب سے بڑا مسئلہ دینداروں کا یہی ہے کہ ہم تو نہیں کہنے کہ نمی گھڑ بڑ کر دیتے ہیں اببو گھڑ بڑ کر دیتے ہیں بھائی مسئلہ پیدا بھپو خالہ ملکہ کسی نہ کسی کا نام آ جاتا ہے کہ یہ فیرون یہ نمرود ہمارے گھر میں موجود ہے یہ جب تک رہیں گے ہم جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکتے تو یہ آپ تو آپ موسیٰ کہلائیں گے اس وقت جب تک آپ کے پاس وقت کا فیرون موجود ہو ابراہیم اسی وقت بنیں گے ابراہیم ہی جب نمرود موجود ہو تو آپ دیکھیں تو جب آپ نیک بنیں گے حقیقی طور پر اگر آپ نیک ہیں تو یقینی ہے آپ کی طرف جیسے کہتے ہیں جب پھول ہوگا تو اس کی خوشبوں اس پاس پھیلے گی یہ نہیں کہ یہاں پھیلی ہے وہاں نہیں پھیلی اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس پھول کی خوشبوں کو سنگے گا تو ان کے بیٹے نے چالیس سال تک نیابت کے فرائز انجام دیئے اور ان دونوں کے بارے میں باپ بیٹے کے بارے کتنے خوش نصیبی ہے دیکھیں خود بننا ایک علیک بات ہے آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے کتنے خوش ہوتی ہے ایک زاکرہ ایک ڈاکٹر اس کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر اس کا بیٹا انجینئر یا نیک پریزگار آدمی اس کا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے بارے میں امام کی توقی موجود ہے کہ تم دونوں ہمارے نزدین قابل اعتماد اور امین ہو کتنی بڑی بار اور یہ دونوں کس کے شاگرد امام حسن ازکرین تیسرے شاگرد حسین بن روح اچھا وہ بہت بڑے عالم بہت بڑے متقی پریزگار مشہور و معروف آدمی نہیں تھے لیکن کہا یہ جاتا ہے وہ رازداری میں بہت آگے تھے عمل کرنے میں بڑے آگے تھے کتنے جوشلے انسان کے بھئی جو کہا وہ کر دیا اور چونچرا نہیں کی انٹرلیکٹفل حضرات عموماً کیوں کیا کیسے یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور دوسرا یہ تھا کہ رازداری تقیئے میں بہت آگے تھے اتنے آگے تھے کہ وہ ہر مکتبہ فقر ہر فرقے کے نزدیک قابل قبول اور قابل اعتماد اور قابل جسے کہتے ہیں کہ متمد قابل اعتبار آدمی تھے حسین بن رخ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر امام ان کے دامن میں چھپے میں ہو اور دشمن آکے ان کے جسم کو چیز سے کٹ دے ایک ایک ازاں کو تو یہ نہ بتائیں کہ امام کا چھپے میں اور لوگوں کو توقع نہیں دی کہ یہ بنیں گے کس کی توقع دی محمد بن علی شلمغانی کی جس کا بھی تذکر آئے گا اس کی توقع دی اچھا جب یہ جیل میں گئے تو یہ شلمغانی جو تھا یہ وہ ہو گیا بدک گیا اس نے کہا کہ مجھے بننا چاہیے تھا اور بن گیا حسین بن رو کیونکہ رازداری اور اس میں تقیمیں اور عمل کرنے میں آگے تھے اور یہ انٹیلیکچول تھا ملکہ شلمغانی کے علم کے مقابلے میں حسین بن رو کا علم کچھ نہیں تھا اس طرح شاکرت کہہ لیجی اب اب الٹا معاملہ ہو گیا حسین بن رو جب بنے تو شلمغانی جو ہے اس کے انڈر میں آ گیا اور یہ ان کا نائب کا نائب بن گیا مثلا یہ حکم دیتے امام حکم دیتے حسین بن رو کو حسین بن رو حکم دیتے شلمغانی کو اب یہ زندان میں گئے تو اس نے کہا کہ میں ہی ہوں اب کوئی نہیں ہے اس نے دعویٰ کر دیا بلکہ دعویٰ کیا کیا اس نے غلو کرنا شروع کیا لوگوں میں معروف ہونے کے لئے ہمارے کچھ زاکرین علی کو خدا بنا دیتے ہیں تو کسی منقبل کہاں سے کہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو جو ہے جبریل دورہ بنا رہے ہیں میکائل آگے چل رہے ہیں ہار پہنا رہے ہیں سلمان فارسی مقداد بن اسون کا نام کیوں نہیں لے لیتے تو انہوں نے کہا نہیں وزن نہیں پیدا ہوگا جب تک فرشتوں کو ہم بیچے نہیں لائیں گے تو بہت آگے کی بات کرو جب تک علی کو خدا سے نہیں ملائیں تو وہ فضائل حق ہی ناؤزباللہ عدا نہیں ہوں گا ایک عجیب جسے بات تو اس نے غلو کرنا شروع کر دیا اتنا غلو کیا کہ یہ کہا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا لب امام اور نبی تو بہت دور کے بعد خدا نے مجھ میں حلول کر دیا اور خدا نبی میں امام میں حلول کرتا ہے اور اس وقت نہ نبی ہے نہ امام ہے میں ہوں تو اور حسین بن رو بھی نہیں ہے میں ہوں تو مجھ میں حلول کر گیا ہے اس کا بھانڈا کس نے بھوڑا تھا آپ کو معلوم ہے کسی مرد نے نہیں عورت نے بھوڑا تھا امہ کلسم اس کا نام تھا اتنی متقی اتنی پرہزگار کہ سمجھ لیں اگر وہ مرد ہوتی تھی ان چاروں میں سے وہ ہوتی اور اتنا امام کے بیغام کو پھیلانے میں اور اتنی زیادہ کہ لوگ اس کی بات بھی یقین بھی کرتے تھے شل مغانی اپنے ہم کو بہت محدود رکھتا تھا اپنے لوگوں تک اور کہتا تھا کہ یہ بات بتانا نہیں کسی کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ امہ کلسم تک بات پہن گئی اس نے امہ کلسم کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ بعض اوقات آئمہ کی روحیں چاردہ معصومین کی روحیں بھی حلول کرتی ہیں امہ کلسم میں بی بی سیدہ کی روح محلول کر گئی ہے اور یہ بہت متقی پریزگار یہ وہ اس کو شیشے میں اتارنے کے لیے کسی طرح یہ باز آ جائے اور اس نے شکایت کر دی اور کہتے ہیں اس کو بارال فاسی پہ چڑھنا پڑا اور امام کی طرف سے توقی بھی آئی شل مغانی کے حوالے سے اس کی کہ اس کو چھوڑ دو خود حسین میں نوم نے کہا اور یہ وہی شخص ہے کہ جس سے شہادت سالسہ کی روایت منصوب کی جاتی ہے اکثر لوگ آپ نے دیکھو شاید حسین سالسہ والے وہ شل مغانی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ اسی شل مغانی کا فتنہ تھا جو اس نے بیچ میں پوڑا تھا تو بارال حسین بن روز ہم نے یہ بات سیکھی کہ تقییہ رازداری ضروری ہے عمل اتعاد ضروری ہے یہ امامہ یہ اباقبہ یہ ممبر یہ محراب یہ ویورشپ یہ آپ کے فالورڈز یہ ضروری نہیں ہے اصل چیز عمل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ مشہور ہوں تو کہیں جا کے متقی پرہزگار بنیں گے یعنی امام کے ناہیب بنیں گے کہتے ہیں کہ امام کے آپ نے سنا بھی ہوگا چار اوتار یا ایویتار ہوتے ہیں چالیس ابدال اس کے نیچے اس کے بعد ستر نجبہ اس کے بعد تین سو سات سالحین اور دنیا کے ہر خطے میں ایک امام کا نمائندہ سالحین میں سے موجود ہے جو جواب دے ہیں چالیس ستر نجبہ کو ستر نجبہ جواب دے ہیں چالیس ابدال کو چالیس ابدال جواب دے ہیں چار اوتار کو جس میں حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام یہ فکزڈ ہیں ان کی سیٹے ان کی سیٹے کو ہی نہیں لے سکتا دو کی الگ ہے تو دنیا میں جتنے بھی خطے ہیں ان میں ایک نمائندہ امام کا موجود ہے تین سو ساٹھ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سائنس دانوں نے اس دنیا کو ٹائم زون کے اتبار سے تین سو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا نائنٹی ڈگری ریاز بنے ہوئے ہیں اب نہیں معلوم انہی یہ ریاز کا اللہ تعالی نے ایک ایک نمائندہ بھرن بنایا بھا ہے تو ضروری نہیں کہ مشہور و معروف ہو جو لوگ اکثر ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں نا کہ یہ آیت اللہ اور یہ مستحدین یہی پہلے جنت کو بھر دیں گے ہماری باری دعا ہی گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے قیامت میں اغدے کھلیں گے جو لوگ آپ کو بعض اخوات دنیا میں بلاتے تھے جو قائم میں آگے ہمیں درس دیا کرتے تھے اور یہ حدیث بھی آپ نے سنائی تھی ناؤذب اللہ میں آپ تو وہی تھے نا تو وہ کہیں گے کہ ہاں سنائی تو ہوتی لیکن ہم اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے یہ تو آپ اسے انڈر میں اگست آقیب ہو وہ نہیں میں توہین نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں لوگوں میں جو کمپلیکس ہے نا کہ کوئی خاص عہدہ ملے گا تو ہم شاید جنت میں یہ دنیا تک محدود ہے یہ سبوں کے اپنے وہ ہیں ایران میں اگر آپ جائیں ایراق میں بھی جو ایران میں نے غور کیا ہے جو جوتے چپل رکھنے والے لوگ ہیں بہت کالیفائیڈ ہوتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں لگتا کوئی ٹیچر پروفیسر تو ہم نے معلوم کیا انہوں نے کہا کہ میں اکثر نا ڈائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون گریڈ گریڈ کا آفیسرز ہیں ایک انٹرویو لیا گیا ٹی وی پر تو اس نے انہوں نے کہا انہوں سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا انہوں نے کہا امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہماری طرح یہ نہیں کہ ہم دلوار لے کے نکل جائیں کالیفورنیا وہاں پہ جب ہم خلاق قتل کر دیں تو کالیفورنیا کا گورنر منا دی جائے یا کینیڈا میں ٹورنٹو کا میئر منا دیا جائے یا آسٹریلیا کی ہمیں جو ہے وہ پریزیڈنٹشپ مل جائے ہمیں تو یہ جانے میں رکھا ہوا نا امام آئیں گے تو بتائیں گے کہ سندھ کا چیف منسٹر کون ہوگا یا قراجی کا میئر کون بنے گا بس امام کو آنے تو یہ ہلوہ ہلوہ نہیں ملنے گا یہ ہم بتا دیں آپ کو کہ جو امام کے انتظار میں حقیقی وہ سن لیں کہ امام کے خاص اصحاب سادہ لباس اور سادہ غزاک آئیں گے تو یہ ہوا نکلنے جانے چاہیے سب کے اندر سے کہ امام آئیں گے تو بس ہمارے پاس آئی فون فورٹین پرو ہوگا اور مرسڈیز گاڑی ہوگی اور بس نوکر چاکر امام کے خاص اصحاب بلکل سادہ ہوں گی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ زیاد اور سمان روغن کے بیشنے والے اور عام لوگ عالم فاضل نہیں اس کے بعد علی بن محمد سمری تو غریبوں کا ہم نے حال بتا دیا جہاں جو امیر بیٹھے ہیں ان کا دل نہ ٹوڑیا ہے ان کے بارے میں بھی ہم بتا دیں علی بن محمد سمری کا خاندان نوبختی خاندان تھا نوبختی اپنے زمانے کے بہت امیر خاندانوں میں شمار ہوتے تھے اور اتنے امیر خاندان میں شمار ہوتے تھے کہ بنو عباس کے لوگ ان سے تعلقات رکھنے پر مجبور تھے اب جو حکومت کے لوگ ہیں اگر کسی سے تعلقات رکھیں گے جس کا ملب ہے وہ بھی کوئی کلاس ہوگی نا کوئی چیز ہوگی لیکن آپ دیکھیں اب یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں شاید ان کے علمانوں پر اوز ڈال لیں نوبختی خاندان بہت بڑا وڈیرہ جاگیر زمیندار خاندان تھا بہت متمول خاندان تھا اپنی آمدنی کی کتنی فیصد آمدنی دیا کرتے تھے بتائیں آپ کو ہم بیس فیصد نہیں دیتے جو واجب ہے حق زہرہ بی بی زہرہ کے مسائب پر ایسے روئیں گے جیسے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں اور بیس فیصد جب واجب ہو جائے تو مران صاحب کے پاس جائیں گے دس دن رہ گئے ہیں کوئی طریقہ بتائیں خمز کی تاریخ آ رہی ہے کیا کروں کیا چیز لے لوں پھر دوبارہ واپس میرے پاس آ جائے آدھی آمدنی پچاس فیصد آمدنی نوبختی خاندان امام کو دے دیا کرتا تھا جب ہی تو عوضہ ملا کہ ان کے خاندان نوبختی خاندان کا فرض جو ہے اس کو نوابی اربا میں سے برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں لوگ امام کے بنائے ہوئے تھے اب آخر میں آخری برحالہ بس پانچ منٹ میں سمیٹ دیں گے جو کہ ہماری ذمہ داریوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے ایک درود پردے محمد والے محمد امام کی حدیث ہے کہ ہمارے دور غیبت میں ہماری عدم موجودگی میں ان فقہ کی طرف رجوع کرو کہ جو اپنے نفس کو نہ بیچتے ہوں اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوں اپنی قواہشات نفس کے مخالف ہوں اور خدا کے مطلیوں فرمابردار ہوں جو لوگ ایسا کریں ان کی تقلید کرو واضح طور پر قول ہے امام کی حدیث ایک طرف امام کی زندگی اور زحمت اسی لئے تو گزری کہ انہوں نے نائبین وقلا کا سسٹم رائچ کیا وقلا خمز وغیرہ جمع کریں گے اور علماء مشتہدین لوگوں کو فتوہ دیں گے امام کی حدیث پر مشتمل اب آپ یہ کہیں کہ بھئی میں خود سے نتیجہ خص کرلوں گا خود سے قرآن پڑھ لوں گا خود سے حدیث تو کیا ہوا آپ نے امام حسن حسن علیہ السلام کی ساری محنت بربانی بھیڑ دیا جو بکلا کا مشتہدین کا سسٹم یہی تو بنایا تھا کہ ہماری موجودگی میں اب زیادہ ضرورت ہے بھر رسول موجود دے رسول کی زبان سے سن لیا that's it امام موجود دے امام کی زبان سے سن لیا اب امام موجود نہیں تو میں کیا کروں اس بڑے گیب کو اللہ اور انسان کے درمیان جو گیب ہے اس کو انبیاء نے بھرا انبیاء اور انسانوں میں جو گیب ہے اس کو امہ نے بھرا امہ اور عام انسان کے درمیان جب گیب آیا جو اس وقت ہیں غیبک کا گیب اس کو کون بھرے گا مشتہدین بھریں گے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خود سے قرآن پڑھ لوں گا خود سے حدیث رکھ لوں گا یہ جو خود سے میں کی جو گردان ہے وہ کون کرتا ہے جو اپنی اقل کو سامنے والے کی اقل پر مقدم جانتا ہے سب سے پہلا قیاس جس کو ہم اخباری کہتے ہیں ایسے لوگوں اخباری جو کہتے ہیں ہم خود سے ہمیں تقلیت کی ضرورت نہیں میں سمجھے کہ تم میں افضل ہوں راندہ درگاہ ہوا دوسری مرتبہ روح زمین پر پیاس کس نے کیا جب رسول اللہ نے قلم و قرداس مانگا اور کچھ لوگوں نے کہا حض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے ہم خود سمجھ لیں گے اور بافتق کے مسئلے میں حدیث اللہ نوررس لے کر آنگے فوراں اپنے معاملے سے پیچھے اٹ گئے پھر اس کے بعد تمہارا حکم نہیں اللہ کا حکم چلے گا یعنی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں قرآن کو اللہ کے حکم کو مولا علی سے کافر قرار دی گئے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ ان کی قرد کے سامنے اپنی قرد کو ہج سمجھوں گے ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ہج سمجھوں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا وہ اس طرح دین سے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کا مانسب خمارج یہ اخباری جو کہتے تھے کہ اپنی طور پر ہم سمجھ لیں گے مولا علی کی تشریح اور ایکسپینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد واقفی فرقہ امام محمد قاظم علیہ السلام کے بعد جب زندان میں گئے واقفی فرقہ آنے کام کسی کو نہیں مانتے اب امام نہیں ہے آئیں گے تو دیکھا جائے گا گیاروی امام کے بعد واقفی فرقہ وجود میں آیا کہ بھئی امام نہیں ہے جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا آج کل کے لبرانس سو گالڈ انٹیلیکچولز جن کو عربی بھی نہیں آتی عربی بھی آتی تو کیا مطلب عرب ممالک میں رہنے والا ہر شخص مشتہد بن گیا گیا آپ نے ابھی جو سورج گرن کی نماز پڑھی ہے دو رکعہ اس کی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ آپ کو کھنگالنے کھنگالنے میں سورج گرن کا وقت ہی نکل جائے نماز خضا ہو جائے آپ جو دو رکعہ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی اس کو ثابت کر کے دکھا دیں آپ کہ آپ نے یہ حدیث میں کام بڑھا کہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد رکو ایسا پھر سجدہ ایسا تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے بیماری کے لئے آپ اپنا علاج خود کیوں نہیں کرتے خود اپنا آپریشن کیوں نہیں کر لیتے سورٹ فیر انجینئر کو بلانے کی کیسے رہے دے اپنے کمپیٹر خود ٹھیک کر لیں اپنا گھر خود بنا لیں لیکن آپ سب کے مہتاج ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں خود کر لوں گا مسئلہ کیا ہے ہوائے نفس میں اپنی طرف سے دین منیپلیٹ کر لوں گا کسٹمائز کر لوں گا ٹیلر میٹ اپنے حساب سے کوئی بوفے تھوڑی لگاوا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے یہ چیز پسند ہے میں یہ کھاؤں گا یہ تنا کھاؤں گا اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ آپ کو خبول کرنا ہے اور جو زیادہ بہتر جانتا یا تو آپ مشتہد بن جائے اللہ نے روکا بھی نہیں ہے جو چاہے مشتہد بن جائے آپ مشتہد بن کر یہ کام کر لیں اصل میں مسئلہ کیا تھا حکمرانوں نے یہ اخباری فرقہ ایجاد کیا تاکہ اپنی پسند نا پسند کا فتوہ حاصل کر سکے کیونکہ اگر اخباری فرقہ نہیں ہوگا تو مقلدین ہوں گے مقلدین کس کو فالو کریں گے مرجے کس کو فالو کرے گا خود ساخدہ امام کو نہیں بارہ امام کو جو اللہ کے منتخب ہیں تو پھر کرسی اقتداد حکمرانی بھی اسی کو چلی جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم خود سے فتوہ بنا لیں گے خود سے عمل کر لیں گے تو وہ شیطان کی صیرت میں حضبنا کتاب اللہ کے گروہ سے جسے کہتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اور بالآخر وہ ان کو گمراہی کی دلدل میں یہ نظریہ لاکہ چھوڑتا ہے دعا کریں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہ بڑے ہماری اقلیں اتنی کامل ہو جائیں کہ ہمیں بات فوراں سمجھ ہو جائے امام ہمارا سامنے کھڑا ہو اور ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے اور ہماری اقلیں کامل ہو جائیں امام کے ظہور کے بعد یہی ہوگا اپنے اصحاب کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اقلیں کامل ہو جائیں گی اور جو بات امام کہیں گے فوراں سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرجع عالم کی تقلید کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہلِ بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق ادا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما جو رزق حلال کمار ہے ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما جو زندان میں ہے ان کو رہائی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما جو سفر میں ہے ان کو منزل عطا فرما جو گمشدہ ہے ان کو پیاروں سے ملا مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ذلمسیتم کا نشانہ بنی ان سے ذلمسیتم کو دور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انظار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم و تب علینا انکانت الدباب الرحیم برحمتک یو رحمت